اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فسٹر کا ماتھیمیٹکس چپٹر نمبر ٹین ایکسرسائز ٹین پرنڈ ون ہماری ہو رہی ہے آج ہمارے کو سمت آج میں تھڑکی بات کرنے لگے ہیں ہمیں پروف دے رکھا ہے کہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ اور ریٹ ہنڈ سائیڈ کو پروف رکھے دیں سب سے پہلا پورٹ دیکھی گا سائن وان ایٹی پلس ایلفہ انٹو سائن نائنٹی مائنس ایلفہ پروف کر کے دینا ہے کہ اس کے ایکول ہے سب سے پہلے ہم سائن وان ایٹی پلس ایلفہ کو ہم دیکھیں گے کس کے ایکول ہے یاد ہوگا یہ نائنٹی کا ایون ملٹیپلز ہے نائنٹی کا ایون ملٹیپلز ہو تو سائن سائن میں رہے گا ایک بات دوسری بات چونکہ یہ تیسرا کوارڈن بنتا ہے وان ایٹی پلس ایلفہ اس لیے سائن تیسرے میں نیکٹے ہوتا ہے اب اگر اس کو دیکھتے ہیں سائن نائنٹی مائنس ایلفہ تو نائنٹی کا آرڈ ملٹیپلز ہے سائن کاز میں چینج ہو جائے گا اب ہم نے اس ویلیو کو اور اس ویلیو کو اس کی جگہ پہ ہم نے مائنس سائن الفہ پڑھ کر آ دیا اس کی جگہ پہ ہم نے کاز الفہ پڑھ کر آ دیا یہ ہمارا پروف ہو جاتا ہے نیکس پورٹ کرتے ہیں ہمیں سائن سائن ایٹی ڈگری اور سائن فور ایٹی ڈگری پلس ہمیں یہ دے رکھا ہے پروف کرنے کے لیے ہم نے لیفٹ این سائیڈ لکھیں گے لکھنے کے بعد اس میں اس کی ویلیو کو الگ ملوم کریں گے اس کی ویلیو کو الگ ملوم کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی بات کرنے لگے ہیں سائن سائن ایٹی کس کے ایگر ہم اس میں سرکل ہم الگ کر آئیں گے جنرل انکر کہتا ہے اگر ہم تھیری سیسٹی کو ٹو سمٹیپلائے کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس اس میں ٹو ریولیوشن لائی کرتی ہیں ٹو روٹیشن لائی کرتی ہیں اس کو الگ کر لیتے ہیں اور پلس ہمارے پاس سیسٹی الگ ہو جائے گا تو ٹو کے پائی پلس سیٹا آپ کو یاد ہوگا جو کہ آپ کے پاس سائن سیٹا کے برابر آ گیا سب سے پہلے بات ہم ایسے لکھ لیں گے یہاں پھر ہم نے ایون آڑکے ہم نے بات نہیں کر رہے اگر آپ بات کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایون ملٹیپلز ہے یہ پہلا کوئلنٹ ہے اگر آپ وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو یوں کالیں تو سائن سیسٹی کی ویلیو ہم جانتے ہیں اس کے ہم نے لکھ دیا اب ہم نے سائن فور ایٹی کی ویلیو کو ہم دیکھتے ہیں کس کے ایک ہوئل ہے فور ایٹی میں کتنے سرکل آئی کرتے ہیں تھیرے سیسٹی وان ٹو انٹی الگ کر دیا ٹھیک ہو گیا نائنٹی کا ایون ملٹیپلز ہے اور یہ پہلا کوئلنٹ ہمارے پاس یہ جنرل لینگر کے دیا ٹو کے پائی پلہ سیٹا اس نے سائن وان ٹو انٹی الگ کر دیا اب وان ٹو انٹی کو پھر سے اس نے الگ کیا وان ایٹی مائنس سسٹی کیا کہا وان ٹو انٹی کو لکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یا تو نائنٹی پلہ سسٹی کر لیں یا وان ایٹی مائنس سسٹی کر لیں ایک ہی بات ہے اگر ہمو ایٹی کرتے ہیں نائنٹی کے ایون ملٹیپلز آئے سائن سائن میں رہے گا دوسرا کوئڈنٹ آئے یہ پازٹو میں رہے گا تو سائن سسٹی کی بیلیو لکھ دیں ہم نے اب ہم کاز وان ٹو انٹی کی بیلیو بہت ملوم کل لیتے ہیں اور وان ٹو انٹی دیکری کو لکھ سکتے ہیں وان ایٹی مائنس سسٹی کاز یہ وان ایٹی کیا ہے نائنٹی کا ایون ملٹیپلز کاز کاز میں رہے گا چونکہ دوسرا کوارڈنٹ ہے اس لئے نیکٹیو میں آیا اور کاز 60 کی ویلیو میں بس 1 و 2 ہوتی ہے اب ہم نے یہ ویلیو ہم پہلے سے جانتے ہیں ان ویلیوز کو ہم نے پڑھ کروا دیتے ہیں یاد ہوگا سائن 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 ایٹی کی ویلیو سکیر روٹ 3 اور 2 سائن فور ایٹی کی ویلیو سکیر روٹ 3 اور 2 اور یہ ہم نے یہاں پہ پڑھ کر آ دی اور یہاں پہ کاز 120 کی ویلیو پڑھ کر آ دی اور سائن 30 کی ویلیو پڑھ کر آ دی سکیر روٹ 3 کو سکیر روٹ 3 سے منٹیپلائی کریں 2 2 کو منٹیپلائی کروائیں اس کو سمپلیفائی کریں اور یہ ہمارے پاس سلائٹ جن سائٹ آ جاتا ہے یہ ہمارا پروف ہو جاتا ہے اب ہم اس کا نیکٹ پارڈ کرتے ہیں اس میں دے رکھا کاز 306 پلس کاز 236 پلس کاز 162 ڈگری پلس کاز 18 ڈگری یہ is equal to zero ہم نے پروف کر دینا ہے تو دیکھئے گا ہم نے left hand side لکھ لی سب سے پہلے کاز 306 کو دیکھتے ہیں کاز 306 کو لکھ سکتے ہیں یہ 270 کے قریب ہے اور اس میں ڈیفرنس کی طرح ہے 36 کا یہ 90 کا آرڈ ملٹیپلز ہے کاز سب سے پہلی بات سائن میں چینج ہو جائے گا چونکہ یہ چوتھا کوارڈنٹ ہے سلائے پاسٹو میں لے گا تو ہم لکھ سکتے ہیں سائن 36 اب ہمارے پاس کیا جائے گا اب دل مویش اب دل مویش جی اب ہم اس پارڈ کی بات کر رہے ہیں دوبارہ پھر دیکھیں گا کاز 36 کی ویلی کو ہم الگ سے کر لیتے ہیں ہمارے پاس کاز 306 کی ویلی کو بتا رہا تھا میں کہ کاز 270 بلاس 36 جو کہ سائن 36 کے برابر آئے گا کیسے بتایا یہ 90 کا آرڈ ملٹیپلز ہے کاز سائن میں چینج ہو جائے گا چوتھا کوارڈنٹ ہے اب ہم اس کی ویلیو کی ملوم کر لیتے ہیں کاز 234 کی اس کو بھی 270 کے ساتھ کمپیر کر لیتے ہیں 90 کا آرڈ ملٹیپلز ہے اور یہ ہمارا تیسا کوارڈنٹ ہے اسے میں کاز کی ویلیو نیکٹیو اور یہ 90 کا آرڈ ملٹیپلز ہے اس لیے نیکٹیو آپ کے پاس سائن میں آ جائے گا اب ہم کاز 162 کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کاز 162 ہمارے پاس 180 کے ساتھ ڈیفنس لیتے ہیں تو ہمارے پاس 18 آتا ہمارے پاس یہاں پر ہم نے کیا لکھیں گے کاز یہاں سے 90 کا کاز میں رہے گا اور دوسرا کوارڈنٹ ہے اس لیے نیکٹیو میں آئے گا یہاں پر مسپرنٹ ہے یہاں پر مائنس کاز 18 آئے گا کیا آئے گا مائنس کاز 18 آئے گا اب ہم نے یہاں پر اس کی ویلی کو پڑھ کر آ دیتے ہیں یاد ہوگا اس کی ویلی کو اس کے ایکل اور اس کی ویلی اس کے ایکل ہم نے پڑھ کر آ دی تو یہ دونوں ٹرم کینسل ہو جاتی ہیں یہ دونوں ٹرم کینسل ہو جاتی ہیں ہمارے پاس رائٹن سائٹ آ جاتا ہے اب ہم نیکٹ پارڈ کیے دیتے ہیں کاز 330 اس کو بھی سوڑ کر کے دینا ہے اب دیکھئے گا سب سے پہلے ہم نے لیفٹن سائٹ لکھا کاز 330 کو ہم نے 360 کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اب باقی 30 آئنگل آتا ہے تو ہم نینٹی کے یہ چوتھا کوارڈنٹ ہے چوتھے میں کاز پاسٹر ہوتا ہے یہ ایون ملٹی پاس ہے اس لئے کاز کاز میرے گا کاز 30 کے باری جستہ آگئی اس کی گول آگئی اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس سائن 600 کی اور سائن 600 ہمارے پاس کیا ایک سرکل مکمل کرتے ہیں 360 اور ایمیننگ ایک آتا ہے تو آپ کے پاس یہ سرکل مکمل ہونے کے بعد جنرل آئنگل کے ساتھ کمپیر کروائیں تو ہمارے پاس ہم لکھ سکتے ہیں سائن آپ سوارے تو کے پاس پلس سیٹا تو ہم نے سائن تو فوٹی لکھ دیا اور تو فوٹی کو مزید ہم نے سول کا لیتے ہیں تو فوٹی کا مطلب وان ایٹی پلس سکٹی ہے چونکہ نائنٹی کا ایون ملٹی پاس ہے اس لئے سائن سائن میں رہے گا لیکن چونکہ یہ تیسرے کوارڈنٹ ہے تیسرے میں سائن ایکٹیو ہوتا ہے اور جسٹ ہم نے سائن سسٹی کی ویلی بتا نہیں ہے اور ہم نے آخر میں آپ کے پاس کیا ہے کارز وان ٹونٹی کیا انسر نکال کے دے دیں گے آپ کے پاس مائنس وان نوٹ ہوا جائے گا آپ اسے انپورٹ کروا دیں گے ایک ویلی اور ہمارے پاس سائن وان فیفٹی کی ہے سائن وان فیفٹی کو بھی ہم وان ایٹی کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں آپ کے پاس نائنٹی کا ایون ملٹی پلز کی وجہ سے سائن سائن رہے گا اور چونکہ ہمارے پاس کیا ہے یہ وان ایٹی منس تھارٹی یہ ہمارے پاس ہے جی دوسرا کوارڈنٹ ہے سائن پاسٹیو میں رہے گا یہاں غلطی سے یہ منس آ رہا ہے کیا کہاں یہاں منس آ رہا ہے غلطی سے مسپرنٹ ہو گیا ہے تو سائن تھارٹی کے ویلی ہمارے پاس وان بائی ٹو آئے گی اسے ویلی وڈ کرا دیتے ہیں حل کرنے سے ہمارے پاس دیکھی گا آپ کے پاس یہ منس کی ویسے سکیر روڈ تری انٹو سکیر روڈ تری اور اس کو سمبلی فائی کیا مزید سال کر لیتے ہیں ہمارے پاس رائٹن سائیڈ آ جاتی ہے اب ہم کو سمبر فور کرنے لگے ہیں سب سے امپورٹن کوئسنز ہمارے پاس ہے یہ دیکھ لیجئے گا لیفٹن سائیڈ کو ہم نے پروو کر دینا جس کال سیٹا کے ایک گول ہے تو لیفٹن سائیڈ لکھ لیتے ہیں لکھنے کے بعد سب سے پہلے سائن سکیر پائی بیٹھے تیٹا کی بات کر لیتے ہیں اس کو ٹرگرومیٹی فنکشن میں سکیر جو ہے اس کو ہول کا سکیر بنا دیا اور پائی 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 پلس سیٹا مطلب نائنٹی کا ایون ملٹی پرز مطلب سائن سائن جائے گا اور یہ تیسا قوارڈنٹ ہے اس لیے منس میں آئے گا سائن اور اس کا سکیر کرنے سے ہم لکھ سکتے ہیں سائن سکیر لکھ سکتے ہیں اب اس نے ٹرگرومیٹی فنکشن سیٹا کی بھی بتا دیا آج جو کہ نائنٹی کا ایون ملٹی پلس ہے اور چوتھا قوارڈنٹ ہے پہلی بعد ٹرگرومیٹ میں چینج ہو جائے گا اور چوتھے قوارڈنٹ کی بس نائنٹی میں آئے گا پھر ہمارے پاس ہی کارڈ سکیر تو آپ کے پاس کیا جی یہ تھری پائی بھی ٹون آرڈ ملٹی پلس ہے کارڈ سکیر میں چینج اور یہ تیسا قوارڈنٹ ہے اس لیے ٹرگرومیٹ میں رائے گا اور اس سکیر کرنے سے ہمارے پاس سکیر آگیا اور اس لیے سے ہمارے پاس کارڈ سکیر پائی بھائی پائی منس سیٹا کا مطلب کیا سمجھئے گا آگر ہم ہول کا سکیر چاہ لیتے ہیں جیسے ہم نے شروع میں دیکھا اب ہم نے کارڈ پائی نائنٹی کا ایون ملٹی پلس ہے کارڈ کارڈ میں رائے گا دوسرا قوارڈنٹ ہے نیکٹیو میں رائے گا اور یہ پاول ہول کی پاول ہم نے لے لی حل کیا کارڈ سکیر آگیا اور ایک اور بات کارڈ ٹو پائی کو سیکن ٹو پائی منس سیٹا مطلب کہ یہ ہمارے چوتھا قوارڈنٹ ہے اور یہ ایون ملٹی پلس ہے کو سیکن کو سیکن میں رائے گا اور کو سیکن چوتھے میں کیا ہے نیکٹیو میں ہوتی ویلیو اب ہم تمام ویلیو کو اس کی جگہ پر کیا ملوم کیا تھا اور اس کی جگہ پر ہم نیکٹیو کارڈ اور اس کی جگہ پر جو بھی ملوم کیا ہم نے پڑھ کر آ دیا اب ہم سمپلیفائی کر لیتے ہیں مائنس انٹو یہ مائنس کینسل ہو جائے گا بعد میں کارڈ ٹیٹا کی جگہ ہے لکھ دیا کو سیکن کی جگہ پر بھی لکھ دیا اور یہاں سے ہمارے پر ٹین سکیر کو بھی ایکسپینڈ کر دیا یہ ایسے کینسل ہو جائے گا سائنسی ٹیٹا ایسے کینسل ہو جائے گا کارڈ کی پار وان ہے اور یہ کارڈ کی پار ٹو ہے کینسل ہو کے ہمارے پر کارڈ کی پار نہ جائے گا اور یہ ہمارے پر سائنس سکیر ہے یہ بھی سائنس سکیر ہے تو ہمارے پر یہ پروف ہو جاتا ہے اب ہم نے اس کا نیکس پورٹ کرتے ہیں پھر وہی بات کریں گے ہم نے لیفٹ این سیڈ لکھ لی لیفٹ این سیڈ لکھنے کے بعد کارسٹی ویلیو آپ دیکھیں گا نائنٹی کا آرڈ ملٹی پرز ہے بتایا گیا ہے کارس آئنج میں چینج ہو جائے گا یہ دوسرا کوارڈنٹ ہے اس لئے کارسٹی ویلی نیکٹیو میں آئے گی پھر سیکنڈ منس سیٹا جانتے ہیں سیکنڈ ہو یا کارس ہو سیکنڈ منس سیٹا گنس اور سیکنڈ پاسٹیو سیٹا گنس سیم آتا ہے ہم لکھ سکتے ہیں اور پھر ہمارے پاس تین منس سیٹا نائنٹی کا ایمن ملٹی پرز ہے اور یہ دوسرا کوارڈنٹ ہے اس لئے تین میں رہے گا نائنٹی کا ایمن ملٹی پرز کی وجہ سے اور یہ منس آیا کیوں چونکہ دوسرا کوارڈنٹ ہے اب ہم سیکنڈ کی بات کرتے ہیں آج یہ ہمارے پاس نائنٹی کا ایمن ملٹی پرز ہے سیکن سیکنٹ میں رہے گا چوتھا کواڈر میں سیکنٹ ہمارے پاس گئے پاسٹم ہوتا ہے اب ایک اور بات سان وائنٹی پلس سیٹا مطلب یہ سائن نائنٹی ایون مٹی پلس ہے سائن سائن میرے گا تیسر کواڈرنٹ ہے وہ منس آیا اب ہم یہ بات کر لیتے ہیں کار نائنٹی منس سیٹا جانتے ہیں یہ آر مٹی پلس ہے کار ٹین میں چینج ہو جائے گا پہلا کواڈرنٹ ہے اس لئے ہمارے پاس پاسٹم مرے گا اب اس کی ویلی کو جو ہم نے معلوم کیا یہاں پہ پڑ کروا دیتے ہیں اور کلی رہی بات یہ کینسل ہو گیا آپ کے پاس صرف مائنس آجے گا ٹینٹین سے کینسل ہو گیا سائن سائن سے کینسل ہو گیا سیکنڈ اور سیکنڈ کینسل ہو گیا جسٹ ہمارے پاس یہ رائٹین سے آجاتا ہے اب ہم نے کیا کرنا جی آپ نے آخری قیسٹنز ہمارے پاس آئے آپ پروپر کے دینا ہے کہ سائن آلفا پرس بیٹا ایک ٹرائنگل میں ہمارے پاس تھی تینوں آئنگل کو سم کریں تو وانیٹی ہوتا ہے ہم جانتے ہیں گیمہ کو مائنس کرتے ہیں چونکہ ہمیں آلفا پرس بیٹا چاہیے اب ہمیں اس کی خاطر ہم سائن لگا لیتے ہیں دونوں سیڈوں پر سائن ادھر بھی لگا دیا اور سائن ادھر بھی لگا دیا اب آپ سمجھئے گا یہ نائنٹی کا ایون ملٹیپلز ہے اور یہ دوسرا کوارڈنٹ ہے سائن سائن میں رہے گا پہلی بات تمہارا یہ پروف ہو جاتا ہے اب ہم نے اسے پروف کر کے دینا ہے اس کو پروف کرنے کے لیے پھر دوبارہ ہم اس کی بات کریں گے ہم آلفا پلس بیٹا پلس گیمہ دوبارہ لکھیں گے گیمہ کو مائنس کروا دیا ٹو پہ ڈیوائیڈ کروا دیا اب چونکہ ہمیں کارس چاہیے دونوں سڈوں پر ہم نے کارس اپلائی کر دیں گے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی جب یہاں پہ اپلائی کریں گے نائنٹی کے آرڈ ملٹیپلز ہے کارس سائن میں چینج ہو جائے گا پہلا کوارینٹ ہے اس کے پروف میں آگیا یہ ہمارا پروف ہو جاتا ہے اور اس کا جو آپ کے پاس آخری پارڈ ہے کارس الفا پلس بیٹا ہمارے پاس کیا جی مائنس سین گیمہ پروف کر دینا ہے اس کو پھر دوبارہ سمجھئے گا جہاں ہم جانتے ہیں الفا پلس بیٹا پلس گیمہ ہم اس گیمہ کو مائنس کروا دیا اور دوسرے سائیڈ پر کارس اپلائی کر دیتے ہیں کارس اپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا وانیٹی مائنس گیمہ دوسرہ کوارینٹ ہے اور کارس کے والی نائکٹیو ہوتی ہے اور چاہیں تو ہم اس کو اثر رکھ سکتے ہیں ایک اور پارٹ ہمارے پاس ہے ہم نے یہ پروف کر دینا ہے بلکل ویسے کریں گے جانتے ہیں الفا پلس بیٹا پلس گیمہ ایک ٹرائنگل میں ٹوٹل اینگل وانیٹی ہوتا ہے ہم اس کو اثر رکھ سکتے ہیں دونوں سلوہ پر ٹین اپلائی کر دیتے ہیں اس سیڈ پر بھی اور اس سیڈ پر بھی اس سیڈ پر اپلائی کرنے سے یہ منس ٹین گیمہ ادھر لے آتے ہیں اور آپ کے پاس کیا جائے گا یعنی آپ کے پاس لیفٹ ہن سیڈ تمہارے پاس یہ آگئی تھی ہم نے یہ ہم نے لیفٹ ہن سیڈ لکھ لیا اور اس کی جگہ پر ٹین ٹین ایلفہ پرس بیٹے کی جگہ پر اب ہم اس کی جگہ پر یہ لکھ سکتے ہیں ٹین مانیٹی مانیس گیمہ پرس ٹین گیمہ اور اس کو سول کر لیتے ہیں ٹین مانیٹی مانیس گیمہ کس کی گول ہے ٹین ایٹی کا ایمر ملٹیپلز ہے ٹین ٹین میں رہے گا لیکن چونکہ دوسرے کوارڈنٹ ہے اس لیے نیکٹیو میں آئے گا یہ پرس ٹین گیمہ پہلے سے ہی ہے لہٰذا کینسل ہوگا ہمارے پاس ہی روائے جاتا ہے اس لیے سے ہمارے پر یہ ایکسرسائز مکمل ہوا چاہتی ہے انشاءاللہ جو ہے ہم نیکٹ بات کریں گے ہم نیکٹ ایکسرسائز کی بات کریں گے ٹین میں ٹو کی بات کریں گے ٹینکس ہوں